لاہور میں ملتان روڈ سے گنڈا سنگوالا بورڈر کی سرمنی کیلئے انتہائی زبردست ٹور اور معلومات تو دیکھیں یہ ملتان روڈ ہے اول ملتان روڈ اس کو کہا جاتا ہے چوبور جی تو اس کو آپ نے اس طرح دائی جانب اس کو کراس کرنا ہے یعنی میں بن روڈ کی طرف سے آتا ہوں ملتان روڈ پہ تو اب میں نے ملتان روڈ کو دائی جانب کراس کر کے اس سڑک کو کراس کیا اور اب بائی جانب یہ سڑک نظر آتی ہے تو اس کا نام ہے فیروز روڈ کیونکہ فیروز پور روڈ سوری فیروز پور روڈ کیونکہ فیروز پور جو ہے جس طرح ہمارے حق قصور کا شہر ہے تو سرحد پار جو ہے انڈیا کا شہر اس فاصلے پر فیروز پور ہے تو یہ روڈ سیدھا جو ہے اس شہر کو جاتا ہے انڈیا کو تو اس لیے اس کو فیروز پور روڈ کہا جاتا ہے تو آپ نے اس فیروز پور روڈ پر اس طرح آنا ہے پھر درمیان میں مقبر آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے قرتبہ چوک آئے گا اب میں پہون چکا ہوں قرتبہ چوک تو آپ نے اس طرح بائی جانب موڑنا ہے یہ سامنے میٹرو بس ہے میٹرو ٹرین والی نہیں ہے یہ میٹرو بس والی ٹریک ہے یہ ذہن میرک کی اوپر جو فلائی اوور ہے یہ میٹرو بس والی ہے جو کہ شادرہ سے گجو متہ تک جاتی ہے تو اب اس پہ میں اس طرح دائی جانب موڑتا ہوں آپ کو جو ہدایت میں دیتا ہوں تو آپ نے ان کو خوالو کرنا ہے تو اس طرح میں اس پہ موڑتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے ادھر ادھر موڑنا نہیں ہے بس یہاں سے سیدھا یہ سڑک جو ہے گنڈا سنگھ والا بورڈر کو کراس کر کے فیروز پور کو جاتی ہے اور یہ کہی اوور نہیں ملتی اس کے ساتھ اگرچہ دائی بائی جانب سے بہت سے لنک روڈز ملتی ہے لیکن یہ سیدھا جو ہے گنڈا سنگھ والا بورڈر کو کراس کر کے انڈیا کے شہر فیروز پور جاتی ہے اور جب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے تھے تو اس روڈ کو تجارت کیلئے اور عمدرفت کیلئے استعمال کی جاتی تھی لیکن اب چونکہ بن ہے تو لوگ صرف گنڈا سنگھ والا بورڈر پہ جو روزانہ سیرمنی ہوتی ہے اس کو اٹھن کرنے کیلئے بڑے تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور اتوار کے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت بڑا مزہ آتا ہے تو آج میں آپ کو یعنی روٹ دکھاتا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ جائیں تو اب جو ہے اس کے بعد یہ اوپر جو میٹرو بس والے ٹریک ہے یہ گجومتہ تک تو جاتی ہے میٹرو بس پھر میٹرو بس جو ہے وہاں جو ہے اس کے آخری سٹاپ ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے آگے جانا ہے مختلف شہر آتے ہیں مثلاً کاہنا کا ایک شہر ہے کاہنا پھر جو ہے نا سوئی اصل مصطفی آباد پھر اس کے بعد قصور و قصور کو آپ نے کراس کر کی گنڈا سنگھ والا بورڈر پہ جانا ہے تو گجومتہ تک یہ فلائیوور کے ساتھ آپ نے جانا ہے مطلب ہے کہ آپ نے آپ نے اس فلائیوور کے ساتھ آپ نے جانا ہے بس اس کے ساتھ اوپر جانا ہے اگر درمیان میں کوئی انڈر پاس آتا ہے یا کچھ فلائیوور آتا ہے تو آپ نے مطلب ہے کہ اس میٹرو بس والے فلائیوور کو فالو کرنا ہے جو میٹرو بس کہا جاتی ہے آپ اس کی پیچھے جائیں گے تو آپ نے آگے جانا ہے اور ابھی میں آپ کو پہنچاتا ہوں گنڈا سنگھ والے بورڈر تو آپ نے اس سڑک کو چھوڑنا نہیں اور اس پی آگے سیدھا جانا ہے اگر کہے آپ کو کوئی شک پڑ جائے کہ میں کس طرف جاؤ تو ضرور کسی سے پہنچئے لاہور شہر سے قصور کا فاصلہ 51 کلیومیٹر ہے اور پھر قصور سے تقریباً 9 کلیومیٹر کے فاصلے پر گنڈا سنگھ والے بورڈر ہے تو ٹوٹل ہی بنتے ہیں لاہور سے گنڈا سنگھ والے بورڈر تک 60 کلیومیٹر تو ذہن میں رکھیں آپ 60 کلیومیٹر کا فاصلہ تے کرنا ہے آپ دیکھیں نہ قصور شہر بھی سے میں گزرتا ہو بالکل سیدھا اور اب یہ قصور کے بعد جو سڑک آتی ہے سڑک بالکل کارپیٹڈ ہے لاہور سے بورڈر تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکیور بھی ہے ہر لحاظ سے تو آپ اس کو نہ صرف یہ کہ انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ اس سرمانی میں شرکت کے بہت مزہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت جگہ ہے علاقے بھی ہے اور ایک یادگار ٹوئر آپ کا رہے گا تو یہ ہے گنڈا سنگھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف چوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کے ثقافتی میلے دے کے جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے کے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھیں یہ چوبور اللہ حافظ اللہ حافظ